حقیقی آزادی ملک ان کا ہے کسی کا نہیں ہے اور اور اس ملک میں راج عوام کا ہوگا ووٹ سے ہوگا کسی دوسرے طریقے کو ہم نہیں مانیں گے اور اس دوران آج جب میں آپ کے پاس بات کر رہا ہوں آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ پانچوں دن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہے جس میں ابھی تک آپریشن رد و بدل جاری ہے لیکن ووٹ اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ کوئی طریقہ ہی ان کے پاس نہیں بچا کہ داندلی کو کس طرح سے مکمل کیا جائے پانچ دن سے داندلی کرنے کی مکمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور الیکشن کا نتیجہ بچہ سمجھ کر جو گود لے رہا ہے نواز شریف اس کو پتا ہے بچہ اس کا نہیں ہے پڑوسیوں کا ہے اٹھا کے لے آیا ہے یہ واپس کرے پاکستان تحریک انصاف مجورٹی پارٹی ہے ہمیں موقع ملنا چاہیے دو صوبوں میں کے پی اور پنجاب اور مرکز میں گورنمنٹ بنانے کا نہیں گورنمنٹ بنے گی تو کوئی گورنمنٹ نہیں چھلے گی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ پونے چودہ کروڑ کے قریب ووٹرز جو ہیں ان میں ستر سے پچھتر فیصد جوان اور ففتی ون پرسنٹ خواتین ہیں وہ کسی مسئلت کا شکار نہیں ہوئے ووٹ ڈالتے ہوئے ووٹ کا تحوز کرتے ہوئے بھی وہ کسی مسئلت کا شکار نہیں ہے ابھی میں دو مقدمات میں پیش ہو کے آیا ہوں ایک ٹوبا ٹیک سنگ این اے وان او سکس ہے اس میں تین فارم فورٹی سیون جاری ہو چکے ہیں تینوں میں غلطی ہیں میں نے آپ کے جو لڑکے تھے اندر یا خواتین تھی انہوں نے دیکھا میں نے بتایا گن کے بتایا وہ گنتی نہیں ان سے پوری ہو رہی اور الیکشن کمیشن کو میں نے کہا ہے کہ یہ ظلم آپ روکیں دسکا کے وقت تو آپ نے آرو اندر کیا آپ نے ڈی پیو اندر کیا آپ نے ڈی سیو اندر کیا میں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے یہ ایک ایک جن نے داندلی کی ہے دسکا کا آپ ری پلے کریں اس لئے کہ مزاق نہیں ہے قوم کا ووٹ چوری کرتے ہیں ڈالنے والے کروڑوں لوں گو اور چند لوگ درجن دو درجن جا کے ایک پورا ہلکہ اس کا ریزلٹ تبدیل کر دیں ایسا نہیں چلے گا کبھی بھی نہیں چلے گا دوسرا ہلکہ تھا عبدالوہاد ممتاز کالوں ان کا ہلکہ تھا میں نے الیکشن کمیشن کو دکھایا ہمارے پاس فارم ہے فورٹی فائیو وہ پانچ ہزار سے جیت رہا ہے خالد چھے ہزار سے جیت رہے ہیں لیکن مسلسل کوشش جاری ہے کسی طرح سے بولٹ کے زور پہ جو بیلٹ کے زور سے جیتے ہیں ان کو تراج کیا جائے لیکن نواز شریف ووٹ کی بیزتی کر کے آپ کو ٹکے کی عزت نہیں ملنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کل کچھ ملک گھنے تھے دنیا کا کوئی ایسا ادارہ جو ووٹ ڈاگ ہے الیکٹرل ڈیموکریسی کا وہ ایسا نہیں ہے جو یہ نتیجہ قبول کرے گا سب نے مسترد کر دیا اس کو اس لیے یہ پانامہ ٹو ہے نواز شریف کے لیے دنیا میں کسی ملک میں نہیں جا سکو گے کسی جگہ پبلک میں نہیں جا سکو گے الیکشن میں بھی نہیں جا سکے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ قوم کے ساتھ ٹکر مت لگاؤ دستور کے ساتھ ٹکر مت لگاؤ قوم کا رائٹ آف ووٹ مت چھنو اور یہ بچوں کو کیا پیغام دیا گیا اٹھارہ سے لے کے تھٹی نائن یئرز تاک جنہوں نے پاکستان کے لیے مار کھائی دو سال ان کے گھر والوں نے مار کھائی گھر گرائے گئے اتکڑیاں ریپ قتل کیا نہیں ہوا کوئی ایسا الزام ہے جو نہیں لگا اس دوران اور کوئی ایسی صورت ہے جو جبر کی ہو سکتی ہے جو سامنے نہ آئی ہو لیکن جو لوگ کھڑے رہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور عمران خان کا پیغام ہے کہ دو دن لگیں دو ہفتے لگیں یا جتنا عرصہ لگے we will not surrender our right اس لیے کہ فریم عمران آئین کا تقاضہ ہے کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ سارے ٹرمپ آف چارجز ہیں نواز شریف آیا عمران خان کے لیے ساری عدالتیں جیل کے اندر سلامی بھرتی ہیں نواز شریف آیا اے رپورٹ پہ سلامی والے چلے گئے وہاں بائیومیٹرک بھی دوڑتا ہوا چلا گیا لوگوں کو بتاؤ تو سہی نو مہی کی صبح کو عمران خان کون سا توپ لے کے گیا تھا اسلام آباد آئی کورٹ کے بائیومیٹرک روم میں اس لیے جو اس وقت ہوا اس کو ری پلین مت کریں کہ ہم کسی جگہ کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے اس وقت اسلام آباد آئی کورٹ غیر محفوظ تھا آج ہر ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس آج ہر آرو اے آرو کا آفیس غیر محفوظ ہو گیا آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا کسی جگہ کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر ہو انڈیا میں آپ پولیس کی ٹور دیکھیں جب وہ باہر نکلتے ہیں بڑے سے بڑے مجرم کامتے ہیں ان سے یہاں آپ نے کخ نہیں رہنے دیا پولیس کا ڈی پیو جا کے لمبا پا کے اس کے دفتر میں سب کے سامنے جس کو مار پڑ گئی ہو ہمیں کہتے ہیں مرال بلند رکھنا چاہیے ہمارا تو مرال بلند ہے سارے اداروں کو پامال کیا جا رہا ہے ساری جو تقریم ہے اس ملک کی عزت ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مستقل یہاں رہنا ہے اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سارے افراد اور اداروں سے کہ داندلی کا سلسلہ پانچ میں دن روک دیا جائے اور اگر الیکشن کمیشن نے محصر آرڈرز کر کے لوگوں کو انصاف دلایا تو ان کے لیے بھی احترام آئے گا لوگوں کے دلوں میں اور اعتبار آئے گا دو باتیں میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ضرورت اس بات کے تھی کہ قوم کو کسی بات پہ اکٹھا آپ کہتے ہیں ایک تھک کے پیچھے پوری قوم وہ کہتا ہے میرے ساتھ تھا جو مجھے مجورٹی مل گئی ہے پروسیوں کو بچہ اٹھا کے لے گیا اور اس کا حقیقہ کرنے جا رہا ہے واپس کرو یار جن کا بچہ ہے وہ جانے یہ ووٹ قوم کا ہے قوم کے بچوں کا ووٹ ہے یہ اقواہ کاری مت کرو ووٹوں کی اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے میں یہ دوراتہ رہوں گا نظام میں اس الیکشن پہ اگر سوو موٹو نہیں ہوتا تو آئین میں سوو موٹو کی رکھنے کی رہنے کی ہونے کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیکیو